Teaching students with ADHD ہم اس طرح کے جو attention deficit hyper activity کے شکار بچے ہیں اس کی teaching کے لیے کیا strategies استعمال کر سکتے ہیں بعض وقت ایک classmate can be enlisted to models lower more reflective styles of working they do not imply undue criticism of the student with ADHD بعض وقت teacher ایک strategy یہ use کر سکتی ہے کہ وہ ایک کسی بھی class کے بچے کو as a model present کر سکتی ہے کہ یہ بچہ جو ہے اس کا کام دیکھیں یہ بہت اچھا ہے اور اس کو باقی بچوں کو model کرنا چاہیے اب ADHD والا بچہ جو ہے اگر وہ چھوٹا سا بھی کام کوئی اچھا کرتا ہے تو آپ اس کو بھی اس کو appreciate کرنے کے لیے as a model جو ہے class کے سامنے پیش کر سکتے ہیں چاہے اس نے uniformی کیوں نہ neat پینا ہو اور regular class میں بھی ایک ایک ٹائم سے آ رہا ہے تو آپ اس بات کی بھی appreciation اس کی کر سکتے ہیں اب یہاں پہ یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ important strategy ہے ADHD کے بچوں کے لیے کہ آپ نے تمام کاموں کو چھوٹے چھوٹے units میں divide کر کے ان کو دینا ہے ایک دم سے بڑا لمبا question یا کوئی project جو ہے کیونکہ ان کو جو long term ایک ان کی attention ہوتی ہے وہ کسی کام پہ نہیں ہوتی تو انہیں ہمیشہ یہ والی چیزیں anxiety create کرتی ہیں تو اس لیے anxiety سے بچنے کے لیے بچوں کو ہمیشہ چھوٹے چھوٹی ذمت آ رہی ہیں small units میں ان کو دیں assignment بھی وہ small unit کی دیں تاکہ وہ ان کو اگر بڑی assignment ہے یا project ہے تو اس کو چھوٹے چھوٹے units میں divide کر دیں اور زیادہ تار group work جو ہے وہ آپ کرائیں اور ان بچوں کو team کا member بنائیے اور اس کے بعد ان کو جو بھی role assign کیا جائے وہ divide کر کے دیں اور short sessions جو ہیں presentation بھی دینی ہے تو short sessions کے اندر ان کی presentation ہونی چاہیے اور جو ہے sometimes the teacher can help by making list of tasks اور steps in long tasks تو ہمیشہ جو ہے آپ جب ان کو task دیں تو اس کی list بنا دیں یہ پہلے ویک میں آپ نے دو کام یہ کرنے ہیں next week میں آپ نے یہ دو کام کرنے ہیں اور آپ ایک ADHD والا جو بچہ ہے اس کو ایک عام بچے کی نسبت زیادہ time دیں کوئی بھی task complete کرنے کے لیے اسے یہ ہوگا کہ وہ deadline کا جو pressure ہے بعض کا deadline کا pressure جو ہے یہ بھی بچوں کو بہت زیادہ anxious بناتا ہے اس لیے بچوں کی anxiety remove کرنے کے لیے اور کم کرنے کے لیے ان کی deadline ہمیشہ جو ہے اگر ایک بچے کو آپ دو ہفتے دے رہے ہیں تو ADHD کے بچے کو آپ کو چار ہفتے دینے چاہیے کسی بھی task کو complete کرنے کے لیے تاکہ ان کی anxiety جو ہے وہ control میں رہے اور pressure جو ہے ان کا کام کا کسی بھی activity کا pressure ایسے بچوں پر نہیں ہونا چاہیے کوئی بھی اگر competition آپ نے ان کا میں ان کو شامل کرنا ہے تو انہیں آپ relax mood میں رکھیں اور ان کو پہلے سے یہ بات communicate کریں کہ ہار جیت جو ہے وہ ہوتی رہتی ہے اگر آپ بھار بھی جائیں گے تو no issue ویسے اس طرح کی class میں teacher کو ایک runner up اور ایک جو winner ہے اس کی term use کرنی چاہیے loser کی term جو ہے وہ class کے اندر use نہیں کرنی چاہیے کیونکہ loser جو ہے یہ بچوں کا جو word ہے بچے جب اس کا مزاق اڑاتے ہیں تو پھر وہ زیادہ جو self esteem ہے وہ hamper ہوتی ہے اور وہ اس کا confidence down ہو جاتا ہے تو یہ بھی ایک strategy ہے کہ ہم chunks میں information جو ہے چھوٹے چھوٹے جو memorable اور جو ہے جس کا کوئی objective ہوتا ہے meaningful chunks جس کو ہم کہتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے lecture بھی چھوٹے چھوٹے chunks میں divide کر کے بچے کو دیں notes میں اسے بھی اس کو highlight کر دیں definition یہ ہے اس کے جو key points ہیں وہ یہ ہیں تو آپ جو ہے صرف definition آج کر کے لائیں key points جو ہیں وہ آپ next day میں کر لیں باقی بچے کے سارا پیج دو کر کے آ رہے ہیں تو آپ اس بچے کو تھوڑا سا اس میں سے specific design کر کے کام دیں تاکہ اس طرح کیا بچہ جو ہے وہ عام بچوں کے ساتھ اپنی performance جو ہے وہ ساتھ ساتھ improve کر لیں تو یہ چھوٹی چھوٹی strategies ہیں جو کہ ایک teacher use کر سکتا ہے کسی بھی بچے کو جو ہے ڈی ایچ ڈی کے class کے باقی بچوں کے ساتھ adjust کرنے کے لیے اس کے بعد پھر جو group work ہے اگر یہ بلے بچے اس group کا part ہیں تو آپ group میں بھی بچوں کو advise کریں کہ ایسے بچے کو جو ہے نا easiest task جو ہے اچھا آپ easiest task دینے دیں ایسے بچوں کو لیکن ان بچوں کے اندر یہ حساس آتا ہے کہ شاید ہم نلائک ہیں جس کی وجہ سے ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ easiest task دیں بلکہ teacher بعض وقت خود ہی divide کر کے جو وہ سمجھتی ہے کہ یا سمجھتا ہے کہ یہ والا task جو ہے یہ بچہ آسانی سے complete کر سکتا ہے تو task کو بھی divide teacher خود سے کر سکتی ہے ایسے بچوں کو adjust کرنے کے لیے لیکن ان کے اندر sense of achievement جو ہے وہ آنی چاہیے ان کے اندر جو ہے وہ sense of inferiority نہیں آنی چاہیے کہ میں inferior ہوں intelligence میں ان باقی بچوں سے جس کے اسے مجھے آسان کام جو ہے وہ دیا جا رہا ہے تو یہ ساری چھوٹی چھوٹی strategies جو ہے teacher کو class میں use کرنی چاہیے تاکہ بچے جو ہیں یہ کسی anxiety کا شکار ہو کے fed up ہو کے class کو چھوڑ کے نہ چلے جائیں سکول سے بھاگنے والے بچے بھی وہ ہوتے ہیں جن پہ بہت زیادہ سختی کی جاتی ہے ان کے لیے curriculum interesting نہیں ہوتا ان کو class میں teacher جو ہے وہ punishment دیتی ہیں زیادہ تار جس کے وجہ سے بچے سکولوں سے بھاگ جاتے ہیں تو ان ساری چیزوں کو control کرنے کے لیے a teacher must take action and must divide tasks into different small meaningful chunks موسیقی موسیقی